جماعت اسلامی 29 سپتمبر کو پورے ملک کی اہم شہروں پر دھرنے دے گی امیر جماعت اسلامی حافظ نائم و رحمان کی زیر سدارت منصورہ میں ہنگامی اجلاس حافظ نائم و رحمان نے کہا کہ حکومت نے روالپنڈی محایدے پر عمل درامت نہیں کیا جماعت اسلامی بجلی کے بلوں کے بائیکارٹ پر ریفرینڈم کرے گی 23 سے 27 اکتوبر تک عوامی ریفرینڈم ہوگا عوام کے سور کا پیمانہ جواب دے چکا ہے یہ لاوہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ پورے ملک کی عوام کو بجلی کے بلوں پر فوری ریلیف دیا جائے ہمارا کوئی لڑھائی جگڑا کوئی اختلاف کوئی کوڑ وار نہیں ہے صرف بات جو ویسیز کے حوالے سے ہے اس میں میری خواہش یہ ہے میں کوئی زیادہ کچھ بھی نہیں چاہتا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ویسیز جو یونیورسٹیز کے ہیں وہ میرٹ پر لگیں یہ یونیورسٹیز جو ہیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہیں وہاں آزاروں کی تعداد میں ہمارے بچے اور بچیاں جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ ہمارا آنے والا مستقبل ہے ان پہ وائس چانسلرز وہ ہونے چاہیے کہ جو اس میہار کے ہوں جو ان بچوں کو ایک قوم بنا سکے نون لی کے نامزد کردہ وائس چانسلرز کرپشن کے الزامات ہیں اپنی خواہش پر کسی کو وائس چانسلرز نہیں لگانا چاہتا گورنر پنجاب سردار سلیم حدرخان کی میریا سے گفتگو کہا کہ پپلس پارٹی آئینی ترمیم اور وائس چانسلرز کی تائیناتی میرٹ سے ہٹ کر نہیں کرے گی وائس چانسلرز وہ ہیں جو بچوں کو ایک قوم بنا سکے وائس چانسلرز کے ناموں پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے آنے والے چیف جسٹس سے پپلس پارٹی بلکل خوف زدہ نہیں امید ہے نئی چیف جسٹس انصاف کے تقاضے پورے کریں گے جنرل سیکریٹری پپلس پارٹی وستی پنجاب حسن مرتضی کی پریس کانفرنس کہا کہ جامہ پنجاب میں قابل وی سی لگایا گیا ہے انتہائی متعازہ نہ بنایا جائے مرم نواز کے بیان پر وزیر اطلاق نے تردید کر دی بلاول بچوں آئینی عدالتوں کے مطالبے پر ڈٹ کر کھڑے ہیں لاہور کی شہرہوں پر پہلی متپہ ہائیبریڈ ڈبل ٹیکر بس چلانے کو تیار وزیر اعلی مرم نواز نے پانچ نئی ہائیبریڈ ڈبل ٹیکر بسوں کا بازابتہ افتتاق کر دیا بس پر سفر بھی کیا لاہور میں سیاحت کے لیے نئے روٹس پر پانچ نئی ہائیبریڈ ڈبل ٹیکر بس سے چلائی جائیں گی بہاولپور اور راولپنڈی میں بھی ایک ایک ڈبل ٹیکر بس کا اضافہ ہوگا ملتان اور فیصلہ باد میں بھی سیاحت کے لیے ڈبل ٹیکر بس شروع کی گئی پنجاب حکومت کا لاہور میں ماس ٹرانزٹ سسٹم بشانے کا پلین گرین اور اورنج لائن کے بعد مزید دو لین بنانے کی فیزیبیلٹی ریپورٹ تیار تحرین کے لیے عالمی اداروں سے رابطہ کیا جائے ماس ٹرانزٹ ارثورٹی نے دو نئی لائنوں بلو اور پرپل لائن کا روٹ میپ تیار کر لیا گرین اورنج پرپل اور بلو لائن سے ماس ٹرانزٹ ستانویں اشاریہ ایک کلومیٹر طویل ہوگا بلو لائن جوہر ٹاؤن گلبر شما کرتبہ اور جنا ہال تک تعمیر کرنے کی تجویز پرپل لائن کو انیس کلومیٹر طویل تعمیر کرنے کی تجویز دی گئی لاہور میں آنکھوں کو علاج کے لیے ٹیسٹ آف دی آرٹ اسپتال کے قیام کا فیصلہ علشفہ ٹرس کو اسپتال کے لیے ٹیسٹ کنال نو مرلہ ارازی فرہم کرنے کی منظوری بورٹ آف ریوینیو نے ڈی سی کو ارازی کی فرہمی اور پرائس اسیسمنٹ کا ٹاس سونپا ڈیپٹی کمیشنر نے موزہ حلوکی میں ٹیسٹ کنال نو مرلہ سرکاری ارازی کی نشان دہی کی پنجاب حکومت نے ارازی پانچ ہزار فیکٹ سلانہ لیس پر دینے کی منظوری دے دی چند برسوں کے دوران دل کے مریض کی تعداد میں تین گناہ اضافہ پی آئی سی کی امرجنسی میں مریضوں کا لوڈ بڑھ گیا امرجنسی میں مریضوں کی روزانہ تعداد دو ہزار اوپی ٹی میں تین ہزار تک پہنچ گئی ایم ایس ڈاکٹر محمد شویب کے تہم مریضوں کی تعداد بڑھنے کے باوجود پی آئی سی میں علاج جاری ہے روزانہ سو سے زائر انجیو گرافی اور انجیو پلاسٹی کی جاری ہے روزانہ دس سے زائد بائی پاسس سرجریز بھی ہو رہی ہیں جیل روڈ انڈر پاس کی علائنمنٹ کا منصوبہ چھ سالوں سے عمل درامت کا منتظر لڈی اے کے منظور شدہ بجٹ میں کینال روڈ کی انڈر پاس کو دائیں طرف بنانے کا منصوبہ جوپ انڈر پاس کی وی موڈلنگ کے تمام فنڈ سے رنڈر کر دیا گئے کینال روڈ پر جیل روڈ انڈر پاس سب سے قدیمی اور پہلا انڈر پاس ہے جیل روڈ انڈر پاس کو ٹریفنگ انڈرنگ کے خلاف قرار دیا گیا کمیشنر زید بن مقصود کا اکسافی سٹیٹیم میں زیر تعمیر واسہ انڈر گراؤنڈ وارٹرینگ سائٹ کا دورہ حکام کی منصوبے پر پیش رفت کے حوالے سے کمیشنر کو تفصیلی بریفنگ زید بن مقصود بولے منصوبہ بارشی پانی کو زخیرہ و محفوظ کرنے کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے چالیس لاکھ گیلن کے پیشٹی کا منصوبہ اکسافی سٹیٹیم کے اطرافی بارش و پانی کو زخیرہ کرے گا زخیرہ پانی پارکز کے استعمال کے لیے کیا جا سکتا ہے مزید دس ووٹر ٹینکز تعمیر کیا جائیں گے برائلر بادستور غریب کی پہنچ سے باہر مرگی گوشت کیمت نو سو پچانوے روپے فی کلو برقرار فارمی انڈے تین سو چھے روپے فی درجن مقرر گرام فروشوں نے مہنگی سبزیوں پھل پر اپنے الگ سے ہی ریٹ لگا دیے پیاز ایک سو اسی ٹیمارٹر ایک سو چالیس لہسن چھے سو پچاس ادرک ساس سو سی روپے کی کلو ہو گئی ٹینڈے دو سو پچاس میتھی تین سو بیس کریلے دو سو گوبی ایک سو تیس شلجم دو سو روپے کلو میں فروب کیلہ ایک سو سو سی روپے درجن سیب دو سو اسی مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام کی کے لیے چھوٹی سی خوشکبری پیٹرولیاں مصنوات کی قیمتوں میں تین روپے کمی کا امکان ڈیزل کی قیمتوں میں تین روپے پیٹرول قیمت میں ایک روپے کمی ہوگی پیٹرولیاں مصنوات کی قیمتوں کا حتم علامتی سپتمبر کو کیا جائے گا پنجاب کے سازہ کو احتجاج مہنگا پڑ گیا لاہور ایڈیوکیشن اتھارٹی کے جانب سے کاربائی شروع مختلف سازہ تنظیموں کے رہنماؤں کو نوٹسز جاری سرکاری ملازمین کو گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کی اجازت مہین نوٹسز کا مطن سازہ تنظیموں کے جانب سے آج مطالبات کے حق میں احتجاج کیا جارہا ہے نابینہ افراد کا مطالبات کی حق میں دھرنا چوتھے روز بھی جاری حکومت کے ساتھ تین گھنٹے کے مذاکرات بھی سرک پر احتجاج ختم کروانا سکے مظاہرین کا کہنا ہے ملازمتوں میں دیگر صوبوں کی طرح پانچ فیصد کوٹا دیا جائے بچے بھوک سے مر رہے ہیں بجلی بیل جوانہ کروانے پر وابڑا والے گھروں سے میٹر بھی اتار کر لے گئے سیکریٹری سوشل ویل فیر نے ان کے مطالبات پر کام شروع کر دیا جب تک کابینا منظوری نہیں دیتی اس وقت تک یہ لوگ آرزی پناہ گاؤں میں رہ سکتے ہیں اپنی جائدات کی قیمت خود لگائے میک میک سائز کا پروپٹی ٹیکس نظام میں تبدیلی کے لیے مختلف تجاویز پر کام شروع سیلف اسسمنٹ سکیم کے حوالے سے پیپڑا ورٹ تیار کرنے کیا جانے لگا شہری اپنے پروپٹی کو خود اسسمنٹ کر کے میک میک سائز کو بتائیں گے شہریوں کے جانت سے بجوائی کی اسسمنٹ کی تصدیق میک میک سائز کرے گا ایک سائز حکام کے مطابق منصوبے کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد منظوری لی جائے گی لاہوریوں کے لیے خوشکبری کل اور پرسور شہر میں بادل برسیں گے میکمہ موسمیات نے نویت سنا دی مگر بھی ہوائیں شہر میں داخل ہونے کے باعث درجہ حرارت میں کمی کا امکان چیف میٹرولوجز شاہد آواز کہتے ہیں سولہ اکتوبر سے علودگی میں مزید اضافہ ہوگا سموک کی روک تھام کے لیے مصنوعی بارش کے اقدامات اٹھائیں گے موسیقی موسیقی موسیقی